ماتا ہے المال والبنونا زینت اللہ حیات الدنیا مال اور بنون من اولاد یہ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے جس طریقے سے ہم گھر سجاتے ہیں ٹائل پتھر لگاتے ہیں یہ مکال کی زیب و زینت ہے جس طریقے سے ہم بال مناتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں سب چیز یہ جس کی زیب و زینت ہے اچھے اچھے کپڑے پینتے ہیں جس کی زیب و زینت ہے اسی طریقے سے المال والبنونا زینت اللہ حیات الدنیا یہ دنیا کی زیب و زینت ہے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ اولاد ہو یعنی کہ یہی تو برطنہ اور یہی پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے اگر تو جاؤ گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نہیں جائے گی صرف رسول پاک کی محبت ساتھ میں جائے گی صرف نیک عامال جائیں گے دنیا یہی رہ جانا ہے یہ مال و دولت یہی رہ جانا ہے یہ آس اولاد یہی رہ جائے گی اگر کوئی چیز جائے گی تمہارے ساتھ تو وہ نیک عامال جائیں گے رسول پاک کی محبت جائے گی اللہ کے فرما برداری جائے گی تمہارے نیک عامال جائیں گے زندگی کا کوئی محقہ نہیں زندگی تب گزر جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی تین دن کی ہے ایک دن وہ جو گزر گیا ایک دن وہ جو چل رہا ہے ایک دن وہ جو آنے والا ہے لیکن پھر فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا زندگی تو صرف تین گھنٹے کی ہے ایک گھنٹہ وہ جو بزر گیا ایک گھنٹہ وہ جو چل رہا ہے ایک گھنٹہ جو آنے والا ہے پھر بور کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں زندگی تو تین سانسوں کی ہے ایک سانس جو ہم لے چکے ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں ایک سانس جو آنے والی ہے پھر بور کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں زندگی تیل سانس کی بھی نہیں ہے زندگی تو صرف ایک سانس کی ہے جو ہم لے رہے ہیں کیا پتہ یہی اٹک جائے یہی موت کا سبب بن جائے اسی میں ہماری موت واقع ہو جائے اس لئے جو ہم سانس لے رہے ہیں اسی پر طبق کو کر لیجئے اسی کو غنیمت جان لیجئے جو بھی کچھ کرنا ہے آج ہی کر لیجئے پتہ نہیں کرنا آپ کو دیکھنے کو ملے نہ ملے اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتہ ہم زندہ رہے نہ رہے اس لئے طوبہ کا دربازہ کھلا ہے آج ہی طوبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں سلطہ ریز ہو جائے اور گڑ گڑا کر کہیں اے مالک و مولا تیرے سوا ہم کام جائیں گے تو انہیں ہمیں پائدہ کیا ہے تو اے مالک و مفتار ہے اے مالک و مولا ہم تیرے آگے شرمندہ ہیں تیرے آگے ندامت کے آسو باہر آئے مالک و مولا تو میں معاف کر دے آج کے بعد ہم تیری فرما پرداری تیری نمازوں کو پڑھیں گے تیرے روزے رکھیں گے تیرے حکم کو مانیں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو ہم اپنے سینوں میں بٹھا کے رکھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے حضرات مہترم اگر یہ چیز آپ نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی تو یقین جانو اللہ رب العزتنا رحیم اور کریم ہے اتنا رحیم ہے کہ وہ بندہ جب رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طریقے سے گویا کہ ابھی بچے کے پیدائش ہوئی ہو اور اس کا کوئی گناہ نہ ہو اس طریقے سے اللہ رب العزت اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رکھتا ہے سارے گناہوں کو مٹا جاتا سارے گناہ